بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظامان میں رکھے آمین جناب یہاں پر آئیے کچھ ہلدی اور یہ زیادہ تر سردیوں میں ہی ہوتی ہے تو اس کو اگر ہم سردیوں میں خرید گئے اور پھر اس کو اچھا سا واش کر کے کٹ کر کے فریز کر لیں تو کافی سارا سال ہسانی ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس پودر بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں تو آرام سے ہم سالن وغیرہ میں بھی ڈال سکتے ہیں ویسے تو اگر ہم ایسی بھی فریز کر کے رکھیں تو اس کو تھوڑا سا اس وقت ہم اس کو تھوڑا سا یعنی کرش کر لیں اور پھر سالن میں یوز کر سکتے ہیں خیرم لیکن میں اس کو سالن کے لیے تو نہیں یوز کرتی ہوں میں اس کو زیادہ تر دودھ میں ڈال کے یعنی ہم اس کو وائل کر لیتے ہیں اور حلدی دودھ جیسے پیتے ہیں تو اس سے کافی یعنی کمر میں درد ہو رہا ہے اور ٹانگوں میں درد ہو رہا درد کو بھی آرام ہوتا ہے اور بھی بہت ساری مینیفیٹس ہوتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو اچھا سا دھویا ہے پھر اب اس کو ڈرائے کر رہی ہوں اور اس کو پیل کریں گے اور پھر اس کو میں یعنی کٹ کر کے اور جتنا مجھے ایک سائز چاہیے ہوتا ہے اس سائز کے حساب سے میں اس کو کٹ کر کے رکھ لیتا ہوں کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو ہم یعنی سال بھر میں وہ صرف ایک دفعہ ہی آتی ہیں تو ان کو ہم اگر تھوڑا سا کٹ کر کے رکھ لیں اور فریز کر لیں ان کو ہم تو ہمارے سال بہت کام آ سکتی ہیں وہ اور جیسے کہ گرین لسن ہوتا ہے وہ بھی بہت یعنی سالمی سردیوں میں ہمیں ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کیری ہوتی ہے وہ کرمیوں میں ملتی ہے ہم کو تو بس میں اس طرح کی چیزیں تھوڑی سی کرتی ہوں بہت زیادہ نہیں ان کو میں فریز کرتی بس جتنا مجھے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو نہیں کرتی ہوں دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے اس کا ملکل اورنج اور پورے میرے ہاتھ بھی اس کو پیل کرتے ہو اور کٹ کرتے ہو پورے ہاتھ میرے اس میں اورنج ہو گئے تھا اور یہ تقریباً دو دن میں یعنی ختم ہوا تھا یہ میرا پہلے دن تو میں کافی اس کو میں نے سابنسد ہونے کی کوشش کی لیکن نہیں دھولا تو اس کا جہاں ایک بڑا یعنی ہم اس کو اپنی بیوٹی ٹپس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں صرف یہ نہیں کہ ہم اس کا یعنی حلدی دودھ ہی پیئیں حلدی کا تو بہت سارے یعنی چیزیں بنتی ہیں حلدی کا حلوہ بھی بنتا ہے اور کچھے حلدی کا اور یعنی بہت سارے طریقوں سے اس کو کیا جاتا ہے استعمال لیکن میں جس طریقے سے کرتی ہوں میں صرف وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں صرف اس کو یعنی دودھ میں ڈال کے کرتی ہوں وائل کر لیتی ہوں اور پھر اس کو اگر میٹھا ریکوائر ہو میں تو نہیں ڈالتی لیکن اگر ڈالنا چاہے تو اس میں ایک چمچہ شہر ڈال کے اس کو پیئے تو یہ بہت رات کو سوتے وقت تو بڑا مز یعنی یہ آپ کے جسم کے لیے اور سردی کی موسم میں بہت فائدے مند ہوتا ہے یہ کسی قسم کا جوڑوں کا درد ہو کچھ بھی ہو اس کے لیے اگر یہ حلدی استعمال کی جائے تو بہت اچھے رہتی ہے اچھا یہاں پر جو ہے یہ اس کو میں نے کٹ کر دیا یہ میں نے تقریباً ویڈیو دو دن میں بنائی ہے ایک دن میں نہیں بنائی تو اس کو میں آج اس کو میں نے کٹ کر کے فریزر اس کو کر دوں گی اور اپنے فریزر میں رکھ دوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کتنے میں پیس ایک کپ دودھ میں ڈالتی ہوں اور اس کو بس اچھا سا بوائل دیتے ہیں اس میں کلر آجاتا ہے اور بس اس کو چھان کر پی لیتے ہیں اور اسی طرح سے پھر گرم دودھ ہی ہلکا ایسا گنگنا دودھ ہوتا ہے بلکہ میں نے تو وہی دودھ لے لیا تھا جو میں نے پینے کے لیے گرم کیا تھا تھوڑا سا تقریباً چار پانچ ٹیبل سپون کے برابر اور اس میں تھوڑے سا یعنی وہ ڈالا تھا میں نے کیا ڈالا تھا ایک اور چیز ڈالی تھی اب مجھے بلکل میٹھا سوڈا چھٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈالا تھا اس میں تو اس دودھ میں اور پھر اس سے اگر آپ اپنی کلنزنگ کریں چہرے کی کسی بھی یعنی باڈی پارٹ کی تو ایک دم سے آپ کو اس میں یعنی فرق محسوس ہوگا بہت اچھی کلنزنگ ہو جاتی ہے اور بہت یعنی جلدی جس کو آئیے نا کوئی ایفیکٹ جو آتا ہے وہ اس سے آتا ہے کسی کبھی کر کے دکھے گی ابھی میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گی کی واضح فرق پتا چلتا ہے اور ابھی تو میں نے اتنی کلنزنگ کی بھی نہیں تھی میں تو بہت یعنی صرف ایک دو منٹ کی تھی آگر ہم اس کو تھوڑا سا اچھا اپنے چہرے پر رب کریں اور پھر 20 منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں ایسی وہ ڈرائے ہو اور پھر جا ہم ڈھنڈا پانی سے دھولیں تو بہت اچھے سی آپ کے چہرے پر فرشنس آجائے گی تو بس یہ ہوتا ہے کہ کبھی جیسے میں اتنا زیادہ یہ سب کچھ کرتی نہیں ہوں اور کبھی شادی میں جانا ہو یا ایسے جانا ہو تو پھر میں یہ تھوڑے سے ٹوٹ کے کر لیتی ہوں ورنہ تو بس الکس ہی کہہ دو سستی کہہ دو لیزی پن کہہ دیں تو اس میں سب وقت گزر جاتا ہے اور بلکل نہیں کچھ کرنے کا میرا موڈ ہوتا تو یہاں پر میں ایک کب دودھ لے لیا ہے اور اس میں تقریبا یہ تین پیس میں نے بڑے سائز کے ڈال ہے اور اس کو میں وائل دے دوں گی اور پھر اس کے بعد اگر ہمیں اس کو میٹھا کرنا ہے تو شہد سے میٹھا کر دودھ ہلکا گنگونا سا دودھ ہوگا تو اس سے کلنسنگ کریں گے تو بہت اس کا فائدہ ہے ورنہ تھنڈے دودھ سے بھی کر سکتے ہیں اس کوئی بات نہیں اور تھنڈا ہو جائے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میرا یہ milk تیار ہو چکا ہے یہ پر میں تھوڑا چہرے پر بھی رب کر لیں گے تو بس یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں مدد سکتے اپنے ہینڈ پر کر آپ دکھاتی ہوں اور آپ دیکھیں گے کیا یعنی instant جو کہتے نا کوئی وہ glow آجاتا اس میں تو بس یہاں پر مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو اچھ لگی ہو تو بس درہ سی بھی اچھ لگ ہو تو اس کو لائک کر دی جیگا اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دی جیگا اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نئے ہیں انہوں نے ابھی تب subscribe نہیں گیا میرا چینل تو سب subscribe بھی کر دیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں تو بس یہاں پر میں آپ لوگ اس سے کہوں گے اپنی دعاوں پر مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اور یہ آپ دیکھئے گا بھی فارت اس کا اللہ حافظ